بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ سبھی خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں پرتگال کا دی ون ورک ویزہ آپ اپنے ہوم کنٹری سے کیسے حاصل کر سکتے ہیں دی ون ورک ویزہ آپ کو ڈریکٹلی امبیسی میں اپلائے کرنا پڑے گا کیا طریقہ گیا رہا ہے کیا پروسس ہے ساری چیزیں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا ویڈیو پوری دیکھا تھا کہ ساری چیزیں آپ آسان ہی سمجھ سکیں ویسے پرتگال کی اور بھی کئی کٹیگریز ہیں جیسے دی تھری ہے ای تھری ہے اور ای ایٹ ورک ویزہ باقی کٹیگریز کو بھی بعد میں ڈسکس کر لیں گے اگر آپ کہیں گے تو میں اس پر الگ سے ویڈیوز بنا کے اسے باقی کٹیگریز کو کور کر لوں گا لیکن آج ہم بات کریں گے صرف دی ون ورک ویزہ کے بارے میں اس ورک ویزہ کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں آپ کو چاہیے پہلی چیزیں وہ ہے جوب آفر لیٹر یعنی کانٹریکٹ لیٹر اس میں آپ کی جو سیلڈی ہے وہ پرتگال کی گورنمنٹ کے مطابق کم از کم چھے سو یوری ہونی چاہیے مینشن ہونی چاہیے چھے سو یورو تک اسی چیزیں آپ کو پرتگال کے ادارے ایمپلائیمنٹ ٹریننگ اسٹیٹیوٹ سے اپروول لینی پڑے گی وہ آپ نہیں لیں گے وہ آپ کا ایمپلائیر لے گا ان دونوں ڈاکومنٹس کی بنیاد پہ آپ دی ون ورک ویزہ کو اپلائی کر پائیں گے اچھا یہ دونوں چیزیں آپ حاصل کیسے کریں گے اچھا ڈاکومنٹس میں نے آپ کو دونوں بتا دیئے پروول تو آپ کا لے گا ایمپلائیر جوب آفر لیٹر آپ کو خود حاصل کرنا پڑے گا کہ پرتگال میں انکم جو لیول ہے سیلڈی لیول ہے وہ ادر یورپین کنٹریز کی نسبت کم ہے لوگ زیادہ تر لیگزمبرگ، سیزر لینڈ، سویڈن ایسے کنٹریز میں ٹرائے کرتے ہیں تو یہاں پہ کم سیلڈی ہونے کی وجہ سے کم لوگ یہاں پہ ریجان کم لوگوں کا یورپین سپیشلی جو لوگ ہیں وہ یہاں کم ہی ریجان کرتے ہیں اس کنٹری کا اس لئے پرتگال میں جوب آفر لیٹی ہیں سب سے پہلے آپ سمجھ لیں ان ڈیمانڈ جوبز یہاں پہ کیا ہیں کیونکہ آپ کو یہی پتا ہوں گی کہ ان ڈیمانڈ جوبز کیا ہیں تب ہی آپ کو جوب ملنے میں آسانی ہوگی مطلب آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جوب یہاں پہ زیادہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یہ جوبز زیادہ ایویلیبل ہیں آپ پھر اس میں اپلائے کریں سب سے پہلے آپ کو آئیٹی سیکٹر یعنی انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے اس کے بعد ہیلتھ کیر ہے اس کے بعد ٹیکنیشن ہیں پھر ادرز ہیں لیکن یہاں پہ ہسپٹیلیٹی سیکٹرز بھی کافی رہا ہے لیکن کوویڈ کے بعد یہاں پہ ہوتلز بند ہیں ریسٹورنٹس میں اتنا کام نہیں ہے تو ویٹر بگیلہ یا ڈی ٹیپ جو جوبز ہیں وہ یہاں پہ تھوڑی سی کم ایویلیبل ہیں تو وہ میں سجیسٹ نہیں کروں گا آپ کو اس کے لیے سب جوب آفر لیٹر آپ نے کیسے حاصل کرنا ہے یہی میں نے آپ کو ڈاکمنٹس بتائے جوب آفر لیٹر اور اپروول اپروول تو آپ کا ایمپلور لے گا اب جوب آفر لیٹر آپ کو خود حاصل کرنا ہے جوب آفر لیٹر کو حاصل کرنے کے لیے سکرین پہ کچھ لنکس آپ کو دکھ رہے ہیں جو کہ پردگال کی گورنمنٹ سے آترائز ہیں یہاں پہ آپ کو کافی جوبز مل جائیں گی آپ نے کیا کرنا ہے ڈسکرپشن میں بھی یہ لنکس مل جائیں گے سکرین پہ بھی آپ کو مل رہے ہیں آپ نے ان لنکس پہ جانا ہے ان ویب سائٹز پہ جانا ہے جوب سرچ کرنی ہے اپنے اکوپیشن سے لیٹڈ سرچ باکس میں جا کے جتنی بھی جوبز نکل رہے ہیں ان میں اپلائے کر لیں سمپل ہی آپ ایسے اپلائے کر لیں گے اگر تو آپ ایمپلور آپ کو سیلیکٹ کرتا ہے جیسے آپ کو ایمپلور مانگ رہا ہے بیسی آپ کی سی وی ہے بیسی آپ برکر ہیں تو پھر امپلائر آپ کی سیلیکشن کر لے گا اس کے بعد آپ کا انٹرویو وہ کرے گا اور انٹرویو لینے کے بعد آپ سے آپ کے ڈاکومنٹس مگوائے گا لائک آپ کا پاسپورٹ ہے آئی ڈی کارڈ اور اڈیشنل ڈاکومنٹس اس کے بعد وہ پرتگال کا جو ادارہ ہے امپلائمنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ وہاں سے آپ کے لئے اپروول نکلوائے گا اس اپروول کو ایک ہفتہان میں لگ جاتا ہے وہاں سے اپروول لینے کے بعد وہ آپ کو سینڈ کرے گا اپروول اور ساتھ کانٹریکٹ لیٹر جس میں آپ کی سیلڈی کم از کم چھ سو یورو تک مینچن ہو یہ دونوں ڈاکومنٹس آپ پرتگال کے امبیسی لے کے جائیں گے یا پھر وی ایف ایس میں لے کے جائیں گے وہاں پہ یہ دونوں ڈاکومنٹس جوب آفر کانٹریکٹ اور ساتھ میں جو اپروول اپلائر آپ کو دے گا یہ اس کے ساتھ آپ نے آپ کا پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ ایڈیشنل جتنے بھی ویزا ڈاکومنٹس ہیں ہرے فیس کے ساتھ سبمٹ کر دینے ہیں اس طرح آپ اپنے ڈی ون ورک ویزا کے لئے اپلائے کر لیں گے اچھا یہاں پہ دوسرا طریقہ رہتا ہے وزٹ ویزا پہ جا کے جوب دوننا پہ ورک ویزا لینا میں وزٹ ویزا آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گا کیونکہ میرے کچھ جانے والے پرتگال میں ہیں ان کے مطابق وزٹ ویزا پہ جا کے وہاں پہ جوب دونڈو ورک ویزا لو اس کو تقریباً اٹھارہ مہینے تک کا ٹائم لگ جاتا ہے جو کہ بہت لمبار سا ہے ڈی ون ورک ویزا کو زیادہ سے زیادہ ایک مہینے کا ٹائم لگتا ہے تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا آپ ڈی ون ورک ویزا کے لئے ٹرائے کریں وزٹ ویزا والا چکر ابھی نہ لگائیں جتنی بھی پرتگال سے لیٹڈ کچھ امپورٹنٹ انفرمیشن بیسک تھی وہ میں نے آپ تک پروائیڈ کر دیا ڈی ون ورک ویزا سے لیٹڈ اگر آپ اور جتنے بھی ورک ویزاز ہیں ان پر ویڈیو چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا میں کوشش کروں گا ان کو بھی کبر کرنے کی تو آئی ہوتھو یہ ویڈیو آپ کے لئے کچھ نہ کچھ ہیلپ فل رہی ہوگی ویڈیو تھوڑی سی بھی نالیچ فل رہی ہوئی تو لائک کیجئے گا چینل پر پہلی دفعہ ہے تو ایوری ویڈیو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن بھی پریس کیجئے گا کیونکہ آپ کوش چینل پر یورپ ایش ایک کنڈریز سی لیڈیڈ انفرمیشن اور جوبز ملتی رہتی ہیں بیل ایکن پریس کرنا نہ بولیے گا تاکہ نئی انویلی انفرمیشن اور جوبز آپ مستنا کر پائیں فلحال اپنا بہت سارا خیال لکھیں ملتے ہیں نیکس انفرمیشن ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ